اسلام علیکم جی میں ہوں نیچرل پیتھیک ہربلیس بیوٹی کنسلٹنٹ اینڈ سکین ایڈوائزر میں آپ کو سکین ہیر اور صحت کے مطلق گائیڈ کرتی ہوں اور میں اپنے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہمیشہ نیچرل چیزوں سے کرتی ہوں اچھی رائٹ کے ساتھ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے 50% ڈائیٹ اور 50% ایکسرسائز ہوگی تب ہی آپ ڈاکٹر دوائی اور بیماری سے دور رہ سکتے ہیں میری چینل پہ آپ کو بہت ہی اتھینٹک بیوٹی ٹیپس ہیلتھ ٹیپس اور میک اپ ٹیپس آپ کو ملیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج بیکنگ سوڈا کے بادرے میں بات کریں گے بہت ہی امیزنگ بینیفیٹس ہیں اس کے بیکنگ سوڈا جو ہے یہ ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ میڈیکل بینیفیٹس ہیں جو کہ آج بھی میں بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ یہ سکین کے لیے بہت اچھا ہے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے انٹ تک دیکھنی ہے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سکین کے لیے کتنا اچھا ہے اور ہمارے پوری باڈی کے لیے کتنا اچھا ہے یہ بیکنگ سوڈا جو ہے یہ اس میں الکلائن ایجنٹ ہوتے ہیں یہ ہیلپ کرتا ہے آپ کی جورین انفیکشن میں ہیلپ کرتا ہے جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے بیکنگ سوڈا جو ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے یہ ہارٹ برنے کے لیے بہت اچھا ہے اس سے جو ہے وہ جائجسٹیف سسٹم جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے ایمیونٹی بوسٹ ہوتی ہے السر کے لیے السر کا جو پین ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے سکین وائٹنی کے لیے بہت اچھا ہے کیڈنی ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہے ٹیتھ وائٹنی کے لیے بہت اچھا ہے اور جو ہے یہ ہمارے جتنے ہامفل بیکٹیریز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں یہ ان کو کل کرتے ہیں جن لوگوں کو فنگس ہو جاتی ہے سکن میں ان کے لیے بہت اچھا ہے یہ فیس سکربر کے طور پر یوز ہوتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ آپ اس کا فیس سکرب کر سکتے ہیں سکن ایریٹیشن میں ریلیف دیتے ہیں آپ کو فیس اینڈ ہینڈ کے لیے سکربر کے طور پر یوز ہوتا ہے کینسر کے لیے بہت اچھا ہے سکن وائٹنی کے لیے بہت اچھا ہے ہیوی میٹل کو ایبزارب کرتے ہیں اور ریڈیشن کو بھی ایبزارب کرتے ہیں بنا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اس کی جگہ آپ بیکنگ سوڈا ڈالیں اور آپ کو پی لیں یہ ویٹ لاس کے لیے بہت اچھا ہے اس لیے اس کو ایکٹرسز بھی یوز کرتی ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں میں اگلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں میرے پاس جو بھی کینسر کا مریض آتا ہے تو میں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے ایک تو میں اسے نارگل پانی سے کرتا ہوں دوسرا میں اس بیکنگ سوڈا سے کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ میتھا سوڈا جس کو بولتے ہیں وہ بیکنگ پاورڈر نہیں لینا بیکنگ سوڈا لینا ٹھیک ہے تو آپ اس کا ایک ملو سٹارٹ آپ لے سکتے ہیں جی آپ اس کا تقریباً ایک پینچ سے سٹارٹ کریں اور پھر ہافٹی سپون جو ہے وہ آپ ایک لیٹر جگ میں ایک لیٹر پانی میں آپ ڈال کے تو آپ دن میں دو تین دفعہ اس کو پی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنا اچھا اس سے آپ کی باڈی جو ہے وہ الکلائن ہو جائے گی آپ کا اندر سے بکل جو ہے وہ باڈی آپ کی ڈی ٹاکس ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی کانسٹیپیشن کے لیے بہت اچھا ہے کانسٹیپیشن اگر ہوتی ہے تو آپ کو پتہ کہ جب کھانا ہمارا اچھے سے حضم ہی نہیں ہو رہا تھا دائجسٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر وہ ہمارا جو ہے وہ کانسٹیپیشن بان جاتے گی کیونکہ فائبر ہم بہت کم لے رہے ہوتے ہیں آج کل زیادہ میدہ چینی اور اس طرح سے بنیوی چیزیں ساری لیتے ہیں اور جو ہے جب یہ آپ پی لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کانسٹیپیشن بکل ٹھیک ہو جائے گی آپ کا ڈیجسٹیف سسٹم بہت اچھا ہو جائے گا آپ کی کیڈنی میں اگر سٹون ہے تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا اس میں اگر آپ لیمن بھی ڈال لیتے ہیں تو لیمن اور میتھا سوڈا ڈال کے آپ ڈیلی صبح حالی پیٹ جو ہے وہ آپ پینا شروع کریں پھر دیکھیں آپ کی باڈی پہ بہت ہی میریکل ایفیکٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو پتہ یہ شروع سے کہ ٹیتھ وائٹنی کے لیے یہ کتنا اچھا ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا بیکنگ سوڈا لیں اس میں لیمن ڈالیں برش کے ساتھ لگائیں اور آپ ٹیتھ ساف کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ٹیتھ ایسے لگے گا جیسے دودھ کے دانت ہوتے ہیں جیسے بچوں کے اس طرح سے آپ کے دانت ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ہماری بیلی میں جو پین ہوتا ہے ہمارا کھانا اچھے سے حضم نہیں ہوتا یا ہم نے کچھ اُلٹا سیدھا کھا لیا ہے تو جتنے ہامفورٹ بیکٹیریز ہیں جی وہ ان سب کو کل کرتا ہے اسے پیچھ اُلٹا سوڑ chances boogie ملومی ڈیز ملومی ڈیز 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 اور جیسے اجندوی تسی پانی پینا تسی یہ چیزیں پاس سکتے ہیں یہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور سکین کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو آپ ون منٹ میں ایک دفعہ جو ہے اس کو آپ بلیس میں ڈال کے تو بھی لگا سکتے ہیں اور ویزیبل ڈیفرنس دیکھیں گے آپ کہ کتنا ڈیفرنس آیا اور بہت دنوں تک آپ کی سکین جو ہے وہ گلو کرتی رہے گی لیکن ہر دفعہ نہیں ایک ماہ بعد یا دو ماہ بعد آپ ایک دفعہ جو ہے وہ سکین پر لگا سکتے ہیں ٹیتھ وائٹنی کے لیے بہت اچھا ہے اور واقعی اس کو آپ کنزیوم کریں گے اگر پانی میں ڈال کے پینگے تو اس کے بے شمار فائدے ہیں ٹھیک ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ